سواگت ہے آپ کا ہماری چانل میں مہرانی گپتہ آپ کے ساتھ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاں دلی میں امسیڈی چناب ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی ایک اور تصویر عام آدمی پارٹی کی سامنے آ چکی ہے درہ سلام آدمی پارٹی کے درگیش پاٹھک اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور نیتا لوگوں کے بیچ میں آدھی رات کو جا کر کے اپنی پارٹی کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئے اور سیدھے طور پر یہ ایم سی سی اور الیکشن گائیڈ لائنز جو ہوتے ہیں اس کا اولنگھن کرتے ہوئے پائے گئے ہیں بتا دے کہ یہ لوگ آدھی رات کو وہاں پر کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ عوید شراب اور عوید کیش بات کر کے اپنی پارٹی کا عوید طریقے سے پرچار کر رہے تھے کیونکہ کل رات کو ہی یہ چیزیں رک چکی تھی کہ اب کوئی بھی پارٹی پرچار نہیں کرے گا لیکن یہ لوگ اس طریقے سے پکڑے گئے آپ کو بتا دے کہ اس کو لے کر کے بیجی پی پروکتہ شہزاد پناہ والا نے تنچ کسا ہے اور کئی سارے ویڈیوز بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ دلی بیجی پی اس کو لے کر کے الیکشن کمیشن سے سخت کاروائی کرنے کی اپیل کرتی ہے بتا دے کہ اس کو لے کر کے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا گیا ہے جس میں کی اس ویڈیو کو بھی ساجہ کیا گیا ہے جس میں وہ عوید طریقے سے وہاں پر پارٹی کا پرچار کرتے ہوئے پکڑے گئے آپ کو بتا دے کہ آپ نیتا درگیش پاٹھک اور اسی کے ساتھ ہی ویجیندر گرگ آدھی رات کو وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ تمام جو عام جنتہ تھی وہ بھی تھے اور یہاں پر عوید طریقے سے یہ پرچار کر رہے تھے ان پر آروپ ہے کہ وہ لوگوں کو شراب بات رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی کیش بات رہے تھے تاکہ MCD الیکشن کے وقت ان کی پارٹی کو وہاں کی جنتہ سپورٹ کرے اور اپنا متدان کرے لیکن اس سے پہلے ہی وہاں پر جو پرشاسنک لوگ موجود تھے پولس کے لوگ جو تھے ان کو پکڑ لیا گیا اور انہیں سیدھے طور پر کہا گیا کہ آپ کو کیا الیکشن کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے MCC جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے جو اس طریقے سے آپ یہاں پر آدھی رات کو عوید طریقے سے پرچار کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں آپ کو بتا دیں بی جو پی پروکتہ شہزاد پونہ والے نے اسے یہ کہا ہے کہ چناؤں میں ہار کے ڈڑ سے عام آدمی پارٹی اب بوخلا چکی ہے اس لیے اس طریقے سے پرچار کرنے میں اتر آئی ہے بتا دیں کہ 15 سالوں سے MCD میں بی جی پی کا قبضہ ہے اور اس بار بھی بی جی پی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی تو اسی کی ہوگی تو وہیں عام آدمی پارٹی تمام طریقے سے وادے ایک بار فر سے دلی کی جنتہ سے کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان کا جو مین فوکس ہے کہیں نہ کہیں جو کودوں کا پہاڑ ہے اس پر ہے عام آدمی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ دلی MCD میں بی جی پی 15 سالوں سے ہے لیکن ابھی بھی یہ کودے کا پہاڑ کم نہیں ہوا ہے تو وہیں بی جی پی کا یہ کہنا ہے کہ دیرے دیرے یہ کودے کا پہاڑ ختم ہو رہا ہے اور اس کا جو بیوگ ہے وہ انگھن بنانے میں کیا جا رہا ہے ارجہ سائی انترت کرنے میں کیا جا رہا ہے اور دو ہزار پچیس تک یہ کودے کا پہاڑ دلی کے اندر بلکل بھی نہیں دکھائی دے گا وہ اگر ہم اروند کیشوال کی بات کریں تو اروند کیشوال لگاتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اگر آتے ہیں ایم سیڈی میں تو ہر جگہ صاف صفائی دکھائی دے گی اور دلی پوری طریقے سے صاف رہے گی تو وہی جنتہ بھی اروند کیشوال کا نام سنتے ہی باکھلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب آٹھ سالوں سے نہ تو وہ یمنا کو صاف کر پائے ہیں نہ تو دلی میں لوگوں کی گھروں میں وہ پینے کا سوکش پانی پہنچا پائے ہیں تو ایسے ہمیں ہم کیسے بھروسہ کر لیں کہ ایم سیڈی میں ان کی سرکار آئے گی تو ہمیں اس کا اچھا لاب ملے گا آپ کو بتا دیں کہ لگاتار یہ ٹکراب جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بی جو پی اور عام آدمی پارٹی کے بیچ تو وہی کانگرس بھی اپنی طریقے سے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے فلال ایم سیڈی کے چناب آج صبح سے ہی شروع ہو گئے ہیں کئی تمام ہستیوں اور دگش نتاؤں نے وہاں پر جا کر کے ووٹ ڈالے ہیں جہاں دیکھنے کو ملا تھا کہ بی جو پی سے آدیش گپتہ اور تمام نیتا ووٹ ڈالنے گئے ہیں تو وہیں ارون دکیش روال بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ ووٹ ڈالنے گئی ہے اگر ہم بات ابھی تک کی ووٹنگ پرسنٹیج ہی کریں تو تقریباً 10 سے 15 فیصدی تک کی ووٹنگ ایم سیڈی چناب میں ہو چکی آپ کو بتا دے کہ ایم سیڈی چناب کو لے کر کے کافی شور شرابہ مچاتے ہوئے آم آدمی پارٹی نظر آئی تھی ارون دکیش روال بھی لگاتار یہ دعویٰ کر رہی تھی دیکھنے کو ملا تھا کہ ایم سیڈی چناب ہم آچل کے چناب اور گجرات کے چناب کہیں نہ کہیں آس پاس کی تاریخوں میں پڑ گئے تھے جس کی وجہ سے کشریوال جو ہے کافی زیادہ چنتت بھی نظر آ رہے تھے یہ کئی لوگوں کا کہنا بھی رہا کیونکہ گجرات میں جہاں پارچ دسمبر کو آخری چرنڈ کی بوٹنگ ہے تو وہیں آج چار دسمبر کو دلی کے ایم سیڈی کے الیکشن پڑ رہے ہیں ایسے میں ارون دکیشوال جو ہیں وہ ہم آچل پردیش اور گجرات کی جگہ دلی ایم سیڈی میں اپنی شاک بچانے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور لگاتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار ایم سیڈی میں ان کی سرکار بنے گی آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ویریندر گرگ اور درگیش پاٹھک لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے اور اس بیج پولیس آ کر کے انہیں روکتی ہے اور یہ سمجھاتی ہے کہ آپ کو ایم سی سی اور الیکشن گائیڈ لائنز کا پتہ نہیں ہے آپ اس طریقے سے یہاں پر عوید پرچار نہیں کر سکتے ساتھی ان پولیس والے کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آدھی رات کو یہاں پر آ کر کے پرچار کیوں کر رہے ہیں جب پرچار اس طریقے سے تھم چکا ہے وہیں بیج پی کی بات کریں تو بیج پی ڈلی نے اس کو لے کر کے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے بقاعدہ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے اور اس میں ریزنز بتائے گئے ہیں اور ساتھی وہ ویڈیو لنک بھی ساجہ کی گئی ہے جس میں ان دنوں کو صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے آروپ لگائے گئے ہیں کہ یہ علاقے میں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو آوید شراب دے رہے تھے اسے کے ساتھی کیش دے رہے تھے تاکہ اگر چناب ہوتے ہیں ایم سی ڈی کے تو یہاں کی جنتہ آم آدمی پارٹی کو ووٹ کرے انہیں اپنا سمر تھندے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی پروکتہ شہزاد پونہ والا نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی ایم سی ڈی چناب میں ہار کے ڈڑ سے بوخلا گئی ہے اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے پرچار کرنے کا طریقہ اپنایا ہے جو کہ بلکل آوید ہے اور الیکشن گائیڈ لائنز کا اولنگھن کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی لگاتار کئی طریقے کے بھرسٹا چار کر رہی ہے جیل کے اندر بھی بھرسٹا چار کر رہی ہے جیل کے باہر بھی بھرسٹا چار کر رہی ہے جہاں حوالہ بھرسٹا چار میں ان کے منتری جیل میں بند ہے تو وہاں پر کس طریقے سے ان کو مساز دیا جا رہا ہے کس طریقے سے انہیں کھانے پروسہ جا رہا ہے اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا اسی کے ساتھ ہی شہزاد پناہ والا نے تمام ان کے بھرسٹا چاروں کی لسٹ گنا دی جو ہے پھر وہ شراب گھٹالا ہو حوالہ گھٹالا ہو وف بوٹ گھٹالا ہو سکول گھٹالا ہو یا پھر محلہ کلینک کو لے کر کے کیا گیا تمام جھوٹا بادہ ہو ایسے کئی گھٹالے انہوں نے گنا دیے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے تمام نیتا اس وقت بھرسٹا چار کے آروپوں سے گھری ہوئی ہے چاہے بات ہم منیس سودیا کی کریں ستیندر جین کی کریں تاہیر حسین کی کریں یا پھر آمانت اللہ خان کی کریں تمام ایسے لیڈرز ہیں جو نام ہیں وہ ایک گھٹالے کے لسٹ میں سامنے آ رہی ہے منیس سودیا کے گھر پر تو سی بی آئی نے ریٹ بھی کی تھی اسی کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملا تھا کہ ان کا نام شراب گھٹالے میں لیا گیا تھا ان میں کئی سارے مکھ آروپی بھی سامنے آئے ہیں جن کے بعد کئی سارے باتیں سامنے آئے کہ کیسے موبائل فون کو ڈسٹروائی کیا گیا تاکہ یہ ثبوت مٹا سکیں اسی کے ساتھ ہی حوالہ کیس کو بھی لے کر کے فلحال ستیندر جین ایڈی کی گرفت میں ہیں اور تیہار جیل میں بند ہیں تیہار جن سے ہی ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا تھا کہ کیسے سکیش چندر شکر جو کی مہا ٹھک کے نام سے جانے جاتے ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کو ٹھکا ہے اس کو ہی عام آدمی پارٹی نے ٹھک لیا اور پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے اس سے اگاہی کر لی ہے اسی کے ساتھ ہی اگر بات ہم امانت اللہ خان کی کریں تو وف بوڈ گھٹالا ان سے جڑا ہوا بتا آیا جو ہا رہا ہے وف بوڈ گھٹالا جس میں دیکھا گیا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے قریبیوں کو نوکری دی تھی اور اس ویبھاگ میں اپنے رشتہ داروں کو اور اسی کے ساتھ ہی اپنے سرکل کے لوگ کو اپنے جاننے والے لوگوں کو وہاں پر نوکری دی تھی جس کو لے کر گھٹالا سامنے آیا اسی کے ساتھ ہی سکول گھٹالا اور کلاس روم گھٹالا بھی عام آدمی پارٹی کے سر پر چڑھ چکا ہے یعنی کہ تمام جو گھٹالوں کے لسٹ ہے کافی زیادہ لمبی ہے اور اس کو دیکھ کر کے دلی کی جنتہ ایسے ہی بخلائی ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک بار گلتی ہو گئی عام آدمی پارٹی کو چن کر کے لیکن دوبارہ سے یہ گلتیاں نہیں ہوگی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اپینین ہے کہ عام آدمی پارٹی کو چننا دلی کی جنتہ کے لیے بہت غلط تھا فیلال آپ کی اس خبر پر کیا رہا ہے ہمارے کومنٹس ایکشن میں ضرور بتائیں آگے کیوں اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نا موسیقی